دوستو ڈیلی بیٹس کے اس چینل میں ہم آپ کو بہت سارے حقائق اور تاریخی کہانیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دلچسپ معلومات بھی آپ تک پہنچانے کا سلسلہ اسی چینل کے تھوڑ جاری اور ساری ہے ہم آپ سے ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر چینل کا کانٹنٹ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کیجئے دوستو ہماری آج کی اپسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسوی سال کے مہینوں کے نام کیسے رکھے گئے ہے نا ایک اور دلچسپ ٹاپک تو آئیے جانتے ہیں کہ ان مہینوں کے نام رکھنے کی کیا وجہ رہی اسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیوں کے ایک دیوتا جانس کے نام پر رکھا گیا جانس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجہ صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی زمانہ امن میں نہیں دیوتا کے دو سر تھے جن سے وہ بیق وقت آگے اور پیچھے دیکھ سکتا تھا اس مہینے کا نام جانس یوں رکھا گیا کہ جس طرح دیوتا اپنے دو سروں کی وجہ سے آگے اور پیچھے دیکھ سکتا ہے اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی اور حال کا جائزہ لیتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاتینی زبان کے لفظ جنوہ سے آخذ کیا گیا جس کا مطلب ہے دروازہ یوں جنوری کا مطلب ہوا سال کا دروازہ ماہ جنوری اکتیس دنوں پر مشتمل ہوتا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ مہینوں کی نمبرنگ پچھلے دور میں کچھ اور ہوتی تھی اور اب کچھ اور جیسے فیبری، ستمبر، اکتوبر، نومبر اس ساری ویڈیو کو دیکھتے رہیے آپ کو اس کے بارے میں بھی معلومات ملیں گی فروری ایک زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا حضرت عیسیٰ کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی اٹھائیس دن رکھتا ہے جبکہ لیپئیر میں فروری کے انتیس دن ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ دو ہزار چوبیس لیپئیر ہے چنانچہ لیپئیر تین سو چھیاسٹھ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے ہر چوتھا سال لیپئیر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج قرار ارز کے گرد اپنے مدار کا سفر تین سو پینسٹھ دن اور چھے گھنٹوں میں تیہ کرتا ہے لیکن تین سال کے دوران اس کا ہر سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے جبکہ چوتھے سال میں ایک چوتھائی حصے جمع کریں تو یہ ایک دن کے برابر بن جاتا ہے یوں ایک دن زیادہ جمع کر کے یہ تین سو چھاسٹھ دن کا یعنی لیپئیر کہلاتا ہے لفظ فروری بھی لاتینی زبان فیبرام سے اخذ کیا گیا جس کا مطلب ہے پاکیزگی کا ذریعہ مارش اس مہینے کا نام رومی دیوتا مارش کے نام پر رکھا گیا کہتے ہیں کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا رومی دیومالا کے مطابق اس کے رتھ میں انتہائی موزور گھوڑے جتے ہوتے تھے رتھ میں دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا نیزے کی انی کا رخ آسمان کی طرف ہوتا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوتا تھا اہل روم اسے سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے تھے ان کے عقیدے کے مطابق بارش، بجلی، بادل اور گرت چمک سب مارس دیوتا کے ہاتھ میں تھا یہ مہینہ بھی اکتیس دنوں پر مشتمل ہے لفظ مارچ، لاتینی زبان کے لفظ مارٹیس سے اخذ کیا گیا اسی لفظ سے سیارہ مریغ کا نام مارس بھی بنایا گیا مارچ کے مہینے میں عموماً موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے سال کا چوتھا مہینہ ہے اپریل یہ مہینہ تیس دنوں پر مشتمل ہے اپریل، لاتینی لفظ اپریلس سے بنا ہے اس کا مطلب ہے کھولنے والا، آغاز کرنے والا اس مہینے میں چونکہ نئے پودوں اور درختوں کی نشنومہ کا آغاز ہوتا ہے جنانچہ اسی کسی دیوی یا دیوتا نہیں بلکہ بہار کے فرشتے سے منصوب کیا گیا مئی، سال کا پانچمہ مہینہ ہے اور تیس دن رکھتا ہے اس مہینے میں بھی بہار کے کچھ اثارات باقی ہوتے ہیں لفظ مای، یہ لاتینی زبان کے لفظ مایس سے اخذ شدہ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوی مایہ کے نام پر رکھا گیا ہے رومیوں کے نزدیک اس وسیع و عریض زمین کو دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اس دیوتا کی سات بیٹیاں تھیں جن میں مایہ دیوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی جون مہینے کا نام بھی ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا ہے البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کے مشہور شخص جونی لیس کے نام پر رکھا گیا جو نو دیوتاؤں کے سردار جیوپیٹر کی بیٹی تھی جبکہ جونی لیس ایک بے رحم اور صفاق انسان تھا جولائی مہینے کا نام دیوی دیوتا نہیں بلکہ روم کے ایک مشہور حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا ایک زمانے میں یہ پانچمہ مہینہ تھا جولیس سیزر قدیم روم کا مشہور شہنشاہ تھا مشہور شاعر اور ڈرامانکار ویلیم شیکسپیر نے جولیس سیزر پر ایک ڈراما بھی لکھا تھا اگست سال کا آٹھمہ مہینہ ہے اس میں اکتیس دن ہوتے ہیں پہلے یہ چھٹا مہینہ تھا کیونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے کیا جاتا تھا اور کل دس مہینے ہوتے تھے یعنی مارچ سے دسمبر تک وہ اس طرح کہ قمری سال اور شمسی سال کے مہینوں میں فرق ہوتا تھا قمری سال کے تو بارہ مہینے ہوتے تھے جبکہ شمسی سال کے دس ماہ بنتے تھے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دو مہینوں کا اضافہ کیا گیا جینوری اور فروری یوں شمسی سال میں بھی بارہ مہینے ہو گئے شمسی سال میں اضافے کے بعد اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ آگستس کے نام پر رکھا گیا اس مہینے میں پہلے انتیس دن تھے بعد میں جولیس سیزر نے دو دن کا اضافہ کر کے اکتیس دنوں کا مہینہ کر دیا پہلے رومی شہنشاہ آگستس کا نام کچھ اور تھا جب اس نے لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیے تو رومی لوگ اس کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ اسے آگستس کے نام سے پکارا جانے لگا اس نام کا مطلب ہے دانا دانشمند چنانچہ اس مہینے کو آگستس کے نام پر آگست کہا گیا ستمبر یہ مہینہ بھی تیس دن رکھتا ہے لاتینی زبان کے لفظ سیپٹ سے بنا جس کا مطلب ہے ساتوہ اس لیے ستمبر کا مطلب ہے ساتوہ مہینہ مگر پھر کیلنڈر کی نئی ترتیب سامنے آئی تو یہ نویں درجہ پر چلا گیا لیکن نام اب بھی ستمبر ہی رہا اکتوبر لاتینی میں آٹھ کو آکٹو کہا جاتا ہے اسی سے سال کے آٹھوے مہینے کا نام آکٹوبر رکھا گیا آکٹوبر کا مطلب ہے آٹھوہ مہینہ اس میں اکتیس دن ہوتے ہیں پہلے یہ آٹھوہ مہینہ کہلاتا تھا اب یہ دسوہ مہینہ ہے نویمبر میں تیس دن ہوتے ہیں لاتینی زبان میں ناؤ کو نووم کہا جاتا ہے اسی نام سے مہینے کا نام نکلا نویمبر کا مطلب ہے نوہ مہینہ ستمبر کو ساتھوہ اکتوبر کو آٹھوہ اور نویمبر کو نوہ مہینہ اس وقت کہا گیا جب جینوری اور فروری کے مہینے سال میں شامل نہیں تھے بعد میں ان مہینوں کے نام تو وہی رہے البتہ ستمبر نوہ اکتوبر دسوہ اور نویمبر گیاروہ مہینہ بن گیا اور آخری مہینہ ہے دسمبر یہ مہینہ اکتیس دن رکھتا ہے لاتینی زبان کی گنتی میں دس کا مطلب ہے دسم اس لفظ کی مناسبت سے دسوے مہینے کو دسمبر کہا گیا اب یہ سال کا باروہ مہینہ ہے رومی کب کے اپنی اس دیوی دیوتاؤں کی مایتھالوجی کو ترک کر کے عیسائیت اختیار کر چکے اب ان کے نزدیک یہ صرف قصے کہانیوں کی حد تک رہ گیا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی